اسلام علیکم دوستو کیا اللہ ہے ٹھک ٹھک ہے امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم ایسی جگہ پہ آئے ہیں جہاں پہ آپ کو کتابوں کا جو کبار بازار ہے وہ دکھائیں گے اور یہ بہت پرانا بازار ہے یہ سٹی کے اندر واقع ہے آپ کو جس قسم کی بھی بکس چاہیے کتاب چاہیے تائری چاہیے انگلیس کی اردو کی وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی تو کندار سے بات بھی کریں گے کہ ان کے پاس کون کونسی کتابیں ہیں اور یہ کتنی سستی ہیں اور یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں یہ بہت پرانی کتابیں ان کے پاس پرفیسر احمد حسن اسکری اور بھی دکھاتا ہوں آپ کو جو پرانی پرانی کتابیں ہیں میں آج آپ کو دکھاؤں گا اور بہت ہی سستی قیمت میں اس ساری گائیڈ ہے تو دکندار صاحب سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا اس کے حوالے سے کہتے ہیں جی سر آپ کا نام عبدالجمیل جی جمیل صاحب یہ بتائیں پہلے تو آپ موبائل نمبر نے کوئی کتاب دینے کے لیے آئی ہے کوئی ایسی چیز سیٹ دینے کے لیے آئی ہے کتابوں کا تو آپ کے پاس سیدھا ہے تو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں آپ کا موبائل نمبر کیا ہے اور اس جگہ کا ایڈریس کیا ہے میرا موبائل نمبر ہے جی 0321 9003961 یہ اس پہ جو ہے نا واتس اپ بھی ہے جی آپ مجھے واتس اپ بھی جو بھی جسے جو کتاب چاہیے وہ واتس اپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو علاقہ ہے یہ کریمپورے کا علاقہ ہے مگر اسے کہتے ہیں چکاگلی محلہ غازی عبدالرشید چکاگلی کب سے کام کر رہے ہیں سر یہ میرا تقریباً ہو گئے بائیس سال ہو گئے ہیں جی میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ تقریباً یہ 35 سال ہو گئے ہیں یہ بازار جو ہے نا اس طرح کی کتابوں کا جو ہے نا اس طرح آباد ہے کون سی کتابیں ہوتی ہیں کیا آپ کے پاس جو سستی بھی ہوتی ملتی ہیں یا مہنگی ملتی ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس ہی اتنی سستی کتاب ہوتی ہیں جو بناتا ہے نا وہ بھی حیران ہو جاتا ہے کہ آپ اتنی سستی کتاب کیوں بھیجتے ہیں ہم نے کہا ہم یہاں پہ جس علاقے میں ہیں وہاں پہ بہت نادار غریب اور اس طرح کے لوگ آتے ہیں اس لئے ہمارے ہاں یہاں پہ بہت سستی کتابیں ہوتی ہیں آپ کے پاس سکول کی کتابیں ملتی ہیں اور جو سکول کے سیٹ ہوتے ہیں بچے جو نہیں لے سکتے مہنگی ہوتی ہیں اگر ان کو چاہیے ہو تو وہ آپ کیا طریقہ کار ہے سر جی ہم ہمارے پاس وان سے لے کے ایم اے تک ہر طرح کی کتاب ہوتی ہے زیادہ تر جو کتاب ہوتی ہے وہ 50% میں ہم دیتے ہیں بعض جو سٹونڈنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایسا سپیشل ڈسکاؤنٹ کریں ہم انہیں 55% بھی دے دیتے ہیں 60% بھی ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں یعنی آپ کو 100 روپے کی کتاب 50 میں تو ملی جاتی ہے 40 پہ 40 میں بھی آپ کو مل سکتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کی کیا ہوئے اس طرح کی آپ دیکھتے ہیں پھر کتاب کی جو ہے کیا افادیت ہے کس قسم کی کتاب ہے آپ کو میں اگر تھوڑی سی اپنی دکان کی تھوڑی سی دکھائیں گے کہ کون کونسی کتابیں آپ کے پاس نیاب قسم کی کتابیں ہیں یا مہنگی کتابیں ہیں سیدی یہ کتاب ہے یہ کتاب انٹرنیشنل ایکنامکس کتاب ہے یہ انٹرنیشنل ایکنامکس ساری دنیا میں انگلیش میں ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ آپ کو یہ اردو میں بھی مل جائے گی انٹرنیشنل ایکنامکس جو ہوتی ہے انگلیش میں ہیں ہمارے یہاں آپ کو اردو میں مل جائے گی یعنی ہماری جو قومی زبان ہے اس میں آپ کو ایک ایکنامکسی کتاب مل جائے گی تو اس طرح کی کتابیں ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ کوئی انڈیان رائٹر ہے جی ورڈ کونسٹیٹوشن اس کے کیلے کی کتاب ہے جی یہ انڈیان کتاب ہے یہ آپ ہمارے پاس آپ کو جو ہے نا اوریجنل پرائیس کیا ہوگی اس کی اوریجنل پرائیس تو بہت زیادہ ہوتی ہے سر جی ہمارے پاس یہ بہت مہنگی ہو تو تین سو ڈائی سو تین سو ڈائی سو دو سو تک آپ کو مل جاتی ہے جی ہاں جی ہمارے پاس کمتی کمتی ناوال ہیں جی انگلیش کی یہ دیکھیں سر جی یہ آئس کینڈی مین ہے مشہور ناوال ہے جی بی پی صدوہ کا جی یہ آپ کو مل سکتا ہے جی دائی سو تین سو تک مل سکتا ہے جی اسی طرح جی اور ناوال ہیں ایم میں انگلیش ہے جی آپ کو مل سکتی ہیں جی کامریس کی کتابیں ہیں فائنانشل منیجمنٹ ہے ارگنیزیشن بیہیویر ہے کانس اکاؤنگ ہے اسی طرح جی سی ایسیس کی کتابیں ہیں انٹرنیشنل ڈیلیشن ہے گلوبل ورڈ پالیٹیکس ہے جنر پالیٹیکس ہے یہ کورس کی کتابیں ہیں یہ کورس کی کتابیں ہیں پاسٹر سیکنڈر کے سٹوڈنٹ ہمارے پاس بہت زیادہ آتے ہیں یہ بہت مہنگی کتابیں ہوتی ہیں ہم انہیں ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں یہ مالک لاتے کہاں سے ہیں یہ ہمارے الگ الگ سورسز ہیں جی کچھ ہم جنگی مالے سے لاتے ہیں کچھ کس طرف سے لاتے ہیں کچھ کس ہمارے الگ الگ سورسز ہیں جی اور یہ موٹی موٹی میں کتابیں دیکھنا کافی پرانی پڑی ہوئی ہیں یہ کون سے کتابیں ہیں بس یہ ہم اکثر لاہور سے منگوار دیتے ہیں سٹوڈنٹ کو کراچی سے منگوار دیتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں انہیں ملتی نہیں ہے وہ ایک کتاب کے لیے تو کراچی نہیں جا سکتے نہ وہ ایک کتاب کے لیے لاہور جا سکتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں بھائی جان میربانی کر کے ایک کتاب منگوار دیں ہم کہتے ہیں کیوں نہیں جی ہم آپ کو منگوار دیں گے آپ سورسا ویٹ کریں تو ویٹ کرتے ہیں ہم انہیں ہر طرح کی کتاب جو ہے نا یہ لا کی کتاب ہے جی یہ عموماً جو ججز جو ایکزیم دیتے ہیں نا ان کا جو ہے نا اپنے جو ایکزیم ہوتا ہے تو اس کے مطابق یہ ایم سی کیوز ٹائپ کی کتاب ہے یہ ان کو جو ہے نا ہم پروائیڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لاہور کیا جائیں آپ ہمیں لاہور سے لا دیں آپ ہمیں کراچی سے لا دیں تو ہم انہیں جو ہے نا اور ہمارے تقریباً بیس بائیس سال ہو گئے ہیں بہت سے عقیل تو اتنے ہیں جو ہمارے آر لیڈی کسٹمر رہ چکے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں تو ہم انہیں لا کے دیں سستی ملتی ہے پھر ہاں ایک مل جاتی ہے سستی کو چھوڑیں سر جی اول ملنی چاہیے ایک تو مل جاتی ہے اور دوسری کو سستی تو ملتی ہے انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ سستی ملیں گی اس لئے وہ ہمیں آرڈر دیتے ہیں سستی نہ مل جاتے تو وہ بھی ہمیں آرڈر پھر نہ دیں بچوں کی کتابیں ہوں آپ کے پاس بچوں کی کتابیں ہوتی ہیں بچوں کی کتابیں ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کی جتنے بھی انگلیش میڈیم کی کتابیں ہیں وہ عمومان ہم باہر رکھ دیتے ہیں کہ بچے آئے خود پسند کریں وہ سامنے پڑی ہوئی ہیں باہر لگی ہوئی ہیں بچے آتے ہیں لے کے جاتے ہیں اکثر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں اگر ہماری ویڈیو تو آپ کے پاس آئے ریفرنس ہیں ہمارا تو کام ہی ریعت کا ہے لوگوں کا نام ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے ہمارا کام ڈسکاؤنٹ ہے بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ جی تو دوستہ آپ نے جمیل صاحب کی باتیں سنی کہتے ہیں کہ کافی پرانی مارکیٹ ہے اور بہت پرانی کتابیں کتابیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی تھوڑا سمیں بہزار کا بھی وزٹ آپ کو کرا دوں یہ دیکھیں انہوں نے باہر چڑی کی اوپر رکھی ہوئی ہیں آپ کو جو بھی بک چاہیے وہ مل جائے گی آپ کو جو بھی بک چاہیے آپ کو وہ یہاں سے آپ کو مل جائے گی بہت پرانی مارکیٹ ہے مارکیٹ سے مہار محلہ ہے چکا گلی پشاور پر ایک پورا بازار ہے اور تنگ تاریخ گلییں ہیں آپ کو مارکیٹ کا تھوڑا سا اور وزٹ کرا دیں یہ ان کی دکان کا ایڈریس ہے آپ رابطہ کریں ناویل لائجز لا کی کتابیں ہسٹری وہ بھی آدھی قیمت پر آپ کو ملیں گی تو آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں جناب آپ کو چھوٹے بچوں کی کتابیں چاہیے یہ دیکھیں چھوٹا بچہ خریدنے کے لیے بھی آیا ہوا ہے یہ بچوں کی کتابیں ہیں ان کے پاس اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس خریدنے کے اتنے وسائل نہیں ہیں تو آپ کو سیکنڈ ہینڈ جو بکس ہیں وہ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی ایک یہ شاہ پہ بابی پرانی ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی کتابیں ہیں ان کے پاس دیکھیں جناب بہت ہی تنگ سی دکان ہے اور یہ ایک گودام ہے یہ دیکھیں میں آپ سارے ان کو تو نام نہیں لیکھ سکتا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو جو کتابیں ہیں اور آدھی سے آدھی قیمت پر آپ کو یہاں سے ملیں گی لا کی فلم کے حوالے سے یہ ایک کتاب ہے انگلیش کی سی پلاس پلاس یہ سب نام لکھے ہوئے ان کے میں ساروں کے نام تو نہیں لیے سکتا آپ کو میں دکھا سکتا ہوں کہ آپ ویزٹ کریں یہ دیکھیں یہ ہے کافی پرانی ہے بہت پرانی مارکیڈ بھی ہے اور کتابیں بھی آدھی قیمت میں آپ کو یہاں سے ملیں گی جو کتاب آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملے گی ان سے ٹائم لے اور یہاں سے لے لے یہ دیکھیں جناب بڑی شاو پہ جائیں گے تو ان کے ریٹ اپنے ہوں گے اور یہاں پہ آپ کو ملیں گے آدھی سی آدھی قیمت پر پریکٹس آف میڈیسن یہ بھی مل جائے گی آبِ حیات مختلف قسم کی کتابیں ہیں مطلب کلامِ اقبال اردو یہ کونسی ہے جناب اقبال کی اردو یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے یہ بھی دکھائیں آپ کو یہ دیکھیں جناب دسپینسری گائیڈ ان کی پرائز کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اس کی پرائز بیٹا کیا ہے اس کی پرائز ہے چھے سو روپے اور یہ چھے سو روپے کی پرائز ملے گی آپ کو چھے سو پرائز ہے تین سو اور یہ تین سو کی ملے گی آپ کو یہاں پہ آدھی قیمت پہ یہ بھی دیکھتے ہیں یہ کونسی ہے یہ سات سو پچاس کی اور دو سو روپے کی آپ کو یہاں سے ملے گی میں نے آپ کو بولا کہ آدھی سے آدھی قیمت پہ یہاں پہ آپ کو ملے گی ہر چیز ہر کتاب مہنگی سے مہنگی بھی اور سسی سے سستی بھی آگے جا کے دیکھتے ہیں بازار کا وزٹ کرتے ہیں میں نے آپ کو بازار کا وزٹ بھی کرایا یہ دیکھیں بہت پرانی پرانی دکانے اور بہت پرانا محلہ ہے یہ چکہ گلی کا علاقہ ہے پشاور کا تو دوستو آپ کو میں نے ویڈیو بھی دکھائی یہ ایک اور شاپ ہے وہاں پہ چلتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سی ورائٹی ہے اور وہ بھی دیکھتے ہیں اور دکاندار سے بات کریں گے پہلے بھی تھوڑی سی آپ کو ورائٹی دکھا دوں کہ کون کون سی ان کے پاس ورائٹی ہے پھر انہیں دکاندار سے بات کریں گے پھر انہیں دکاندار سے بھی بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کون کون سی ورائٹی ہے جی اسلام علیکم جی جناب آپ کا نام سر اسماعیل نام ہے میرا اسماعیل نام ہے میرا سر اور اپنے سر موبائل نمبر بتائیں اور یہ جگہ کون سی ہے سر میرا موبائل نمبر ہے 03154435327 سر یہ اس وقت اندرون شہر چکہ گلی اندرون شہر چکہ گلی ہسٹوریکل پلیس ہے یہاں پہ زیادہ تر بک شاپس کافی زیادہ بک شاپس ہیں اور یہ پرانی ہیں بک شاپ کے نہیں ہیں سر یہ یہاں پہ پہلے زیادہ تر پرانی تھی لیکن ابھی پرانی کے ساتھ نہیں بھی زیادہ کمبینیشن ہو گئی ہے اور یہ مارکیٹ کب سے آباد ہے سر قریبا سر اس کو ہو گئے تیس سال تو ہو گئے تیس سال ہو گئے اور آپ کے پاس کون کونسی بکس ہیں سر میرے پاس تو ڈیفرنٹ بکس ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس میڈیکل انجینئرنگ اپ دکھا سکتے ہیں جنرل بکس جنرل بکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جنرل بکس ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی موٹیویشنل بکس ہیں لوگ آج کل یہ پڑھتے ہیں ڈیفرنٹ بکس پڑھتے ہیں کیونکہ آج کل موبائلوں کا رجحان زیادہ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کتابوں کو کتابیں کم ہو گئی ہیں تو کتابیں اس طرح کم نہیں ہوئی ہیں سٹوڈنٹس اسی طرح آتے ہیں یہ اس طرح کی انگلیش بکس ہو گئی ہیں یہ بائیوگرافیز ہو گئی ہیں یہ موٹیویشنل بکس ہو گئی ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ بائیوگرافیز ہو گئی ہیں لوگ ٹیسٹوں کے لئے اپلائی کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں ایٹا ایم ڈی کیٹ اے لیولز ڈیفرنٹ جو بکس ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے پاس مل جاتی ہیں ریجنبل پرائز میں اور بہت ساری بکس ہیں یہ کون کی ہے سر یہ نوول ٹائپ ہے یہ بھی مطلب بکس ہیں لوگ پڑھتے ہیں مورلی اس میں کوئی ایک سٹوری ٹائپ ہوتی ہے سنے میں ہے کہ یہاں پہ سیکسی بکس بھی ملتی ہیں سر یہ تو آپ نے غلط سنا ہے سر یہ نہیں ملتی یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ نہیں ملتی یہاں پہ سر یہ اگر آج کل میڈیا کا میڈیا کا دور ہے آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں تو آپ کو اس میں نیٹ پہ ہی مل جاتی ہیں اس کو کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں اگر کوئی دعاق آپ کے پاس آئے تو اس کو آپ رائع کر سکتے ہیں سر بلکل زیادہ سے زیادہ ان کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں دیکھا دوستو اسمائل صاحب کی باتیں آپ نے سنی انہوں نے بتایا کہ کون کون سی بک ان کے پاس ہیں تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو کر اچھی لگے اس کو شیئر کریں لائک کریں سسکرائب تو پہلے کرنا ہے سسکرائب اس لیے کہتا ہوں کہ ہر وہ نئے آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں خدا حافظ